الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسوالات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی تجیبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک باللذی اوحی الیک انکا علی سرات مستقیم صدق اللہ العزیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رزا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کی بارگاہ بے کسپناہ میں خراج عقیدت آج کے ہفتہ واری سننی اجتماع میں پیش کرنے کے لئے حاضر آیا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت و التسلیم کے صدق و تفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آلہ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں آلہ حضرت عظیم البرکت پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی کتابوں کے فیض و برکات سے دنیا مالا مال ہو رہی ہے بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں آلہ حضرت کی تعلیمات کا حسن اتنا ہی بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے گران قدر علمی سرمایہ سے پوری دنیا استفادہ کرتی بھی نظر آتی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت عالم دین بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے محدث وقت بھی تھے مفسر قرآن بھی تھے اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی علوم کی مہارت کے ساتھ ساتھ اپنے بندے خاص کے اندر انہیں شامل فرمایا تھا اسی کے ساتھ ساتھ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا وصف وہ وصف جو ان کا سب سے امتیازی وصف ہے وہ عشق رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا اطراف اپنوں نے بھی کیا اور غیروں نے بھی کیا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے علمی کارنامے پر اگر گفتگو کی جائے تو مجھ جیسا کم علم اس پر تفصیل سے خطاب نہیں کر سکتا آپ کی چون علم پر مہارت کے ساتھ ساتھ ہر علم کے اندر آپ نے جو علمی جولانیاں دکھائی ہیں ان کا احاطہ کرنا مجھ جیسے کم علم کے لئے ممکن نہیں میں صرف آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے ان تین اہم خصوصیات کی طرف آپ کی توجہ کو مبضل کرانا چاہوں گا جن تین اہم خصوصیات نے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو پوری دنیا کے انسانوں کے آنکھوں کا تارہ بنا دیا اور آلہ حضرت عظیم البرکت کامیابی کے عظیم زینے پر چڑھ کر کامیابی کی منزل تک پہنچے میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آلہ حضرت عظیم البرکت کی نظر قرآن پر احادیث پر اہمہ کی اقوال پر صحابہ کی کردار پر بڑی گہری تھی وہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت سے وہ موتیاں نکالتے تھے اور اس کی گہرائی میں وہاں تک پہنچ جاتے جس کا ان کے زمانے میں اور آج تک وہاں تک پہنچنے والا بظاہر نظر نہیں آتا آئیے میں اسی طرف آپ کی توجہ کو مبذل کراؤں اور ایک آئیے کریمہ اور اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی گوشت گذار کرنے کی سعادت حاصل کروں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكْ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ اور مضبوطی سے تھامے رکھو اس چیز کو اس کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں فَسْتَمْسِكْ مضبوطی سے پکڑ رکھو جو آپ پر وحی کی گئی یعنی قرآن مقدس میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خصوصی خطاب ہے لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے پردگار جل جلالہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور قوم کو بھی خطاب فرما رہا ہے یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ پروردگار نے مضبوطی سے تھامنے کی بات کیوں فرمائی تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن مقدس کو تھامنے کا معاملہ کمزور بھی ہو جاتا ہے اور آج اس عمد کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس مضبوطی کے ساتھ قرآن مقدس کو پکڑنا چاہیے تھامنا چاہیے اس امت نے اس قوم نے قرآن مقدس کو اتنی مضبوطی سے نہیں تھاما آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی حیات تیباک اگر آپ مطالعہ کریں تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تمسک بالقرآن تمسک بالبدین یہ آلہ حضرت عظیم البرکت کا ایک خاص وصف تھا تین اہم اوصاف میں سے پہلا وصف تمسک بالدین تمسک بالقرآن آلہ حضرت عظیم البرکت کے فتاوے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کا کوئی فتوہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن مقدس کی روشنی میں نہ ہو اور کمال کی بات یہ ہے کہ میرے پیارے آقاس فالللہ دعال علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو فتوہ آلہ حضرت عظیم البرکت کسی چیز کے بارے میں دیتے چاہے وہ حلال سے متعلق ہو یا حرام سے متعلق ہو جائز سے متعلق ہو یا ناجائز سے متعلق ہو جنت سے متعلق ہو یا دوزق سے متعلق ہو بے عملی سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو حدال سے متعلق ہو یا حرام سے متعلق ہو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت صرف اپنے لفظ اور اپنے علم کو کسی کاغذ کے حوالے نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ فرماتے تھے اس فرمان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام احمد رضا کی زندگی اس پر مکمل عمل پیرا تھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے بہت کچھ ہیں لیکن اگر کوئی شخص جن قرآنی آیات پر عمل کرنے کی ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں اگر بندہ ہماری زندگی میں اسے دیکھنا چاہے تو ہمارا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہم قول کے دھنی تو نظر آئیں گے لیکن ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن آلہ حضرت عظیم البرکت تمسک بالقرآن اور تمسک بالدین کے ایسے عامل تھے ایسی مضبوطی سے انہوں نے دین کو اور قرآن کو تھامے رکھا تھا کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا کوئی قول کوئی عمل قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دکھائی نہیں دیکھتا تھا بلکہ ایک مضبوط تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت عظیم البرکت کی قول و عمل کو دیکھ کر ہمیں صحابہ کا دور یاد آتا ہے اس اعتبار سے کہ جب غلام رسول کے قددار کی یہ پوزیشن ہے کہ نہ قول کے اندر کہیں قرآن کی خلاف ورزی ہے نہ عمل کے اندر کہیں قرآن کی خلاف ورزی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کا عمل کتنا حسین ہوگا اور آلہ حضرت کا عمل اتنا اچھا لگ رہا ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عمل کتنا اچھا ہوگا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تمسک بی دین کے سلسلے میں اس حد تک قائم تھے کہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کبھی وقتی مسلحتوں کو آلہ حضرت نے پیش نظر نہیں رکھا اور وقتی مسلحتوں کی وجہ سے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے قلم کو نہیں روکا بلکہ آلہ حضرت کا معاملہ یہ تھا جب بھی جو بھی قرآن مقدس کے متعلق یا دین سے متعلق کوئی سوال پوچھتا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بغیر مداہنت کے قرآن مقدس کا جو فرمان ہوتا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے دین کا جو فرمان ہوتا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے بلا خوف لومت اللائم کسی ملامت کرنے والے کی کا خوف آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دل میں نہیں تھا تمثب بالدین کا عالم یہ تھا کہ فرائض تو اپنی جگہ پر واجبات و سنن تو اپنی جگہ پر بلکہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مستحبات سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کیے ہوئے نہیں تھے بلکہ مستحبات کے بھی آلہ حضرت عظیم البرکت عامل تھے اگر کسی کو دین سمجھنا ہوتا دین کے احکام سمجھنے ہوتے تو میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آلہ حضرت عظیم البرکت کے عمل کو لوگ دیکھ لیتے سمجھ میں آ جاتا کہ جو کچھ امام عشق و محبت نے کیا ہے وہ قرآن کے عین مطابق رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور ساتھی ساتھ فقہ کرام اور مشتہدین کرام کے احکام کے مطابق نظر آتا ہے میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آلہ حضرت عظیم البرکت نے دین کے دامن کو تھامی رکھا تھا اس لیے کہ دین کے غلبے کے لیے انہیں کام کرنا تھا اپنے وجود کو غالب نہیں کرنا تھا خود رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے اس فرش گیتی پر بھیجا تو مقصد بیان فرمایا تو امام عشق و محبت بھی جانتے تھے کہ مشن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلبے دین ہے تو غلبے دین اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود اپنے وجود پر دین کے غلبے کو دین کو غالب کر لیں ہمارا وجود کچھ کہہ رہا ہو ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہو ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہو ہماری نگاہیں کچھ کر رہی ہو اور ہماری زبان یہ کہہ رہی ہو ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں ہم نے تو دین کو مضبوطی سے تھاما نہیں قرآن کو مضموطی سے تھاما نہیں آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن کی ایک آیت پر بھی شاید جیسا عمل نظر آنا چاہیے ہماری زندگی سے نظر نہیں آتا لیکن امام عشق و محبت کی حیات تیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کا وجدان پکار اٹھے گا کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت قرآن مقدس دین اس پر اس طریقے سے عامل تھے کہ ان کا ایک قدم بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھتا و دکھائی نہیں دیتا تھا بلکہ بہت سارے لوگ امام عشق و محبت کی محبت کے اندر جو گرفتار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے اس وجہ سے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل تھے اور دین کے عامل تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فتوہ نویسی کا کام آج بھی بہت سارے علماء کر رہے ہیں مفتیان کرام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دراز کی عمر بالخیر اتا فرمائے اور آلہ حضرت عظیم البرکت کے دور کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہا اور قیامت تک یہ کام جاری و ساری رہے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی محبت اور ان کے مشن کے فروغ کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں اتنا کیوں پیدا ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تمسک بالدین یہ وصف آلہ حضرت کی زندگی میں ایسا تھا جو مسئلہ بتاتے تھے اس مسئلے پر پہلے خود عمل پیرا تھے جو فتوہ دیتے تھے اس فتوے پر پہلے خود عمل پیرا تھے قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے رسول آزم کی حدیث کو پڑھتے تھے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے اور کوئی در کوئی خوف اور کسی در کی وجہ سے امام عشق و محبت نے کبھی خدا کے فرمان کو چھپایا نہیں اور پروردگار کے ارشاد اور دین کے احکام انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ ہر خطرے سے کھیلنے کے لیے تیار تھے ہر در سے ہر خوف سے اعلیٰ حضرت بنیاز نظر آ رہے تھے اگر ان کے دل میں ڈر اور خوف تھا تو صرف اپنے پروردگار کا اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دین کے احکام پر عمل بھی کیا اور دین کو لوگوں تک مہنچایا یہاں پر میں وصف جو ارز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ ناشیر دین بلکہ میں یہ وصف ارز کرنے جا رہا ہوں تمسک بالدین یعنی جو دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور تمسک بالقرآن جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یہ وصف نمائع طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا نظر آئے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہم مسلحت کے شکار ہو جاتے ہیں ہم تن پسند کے شکار ہیں تن آسانی کے شکار ہیں اور بہت سارے مواقع پر ہم تعیشات کے شکار ہو کر کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں خوف و خطر کا خیال کرتے ہیں اور کہیں بہت جگہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اے امام محمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خود اپنی زندگی پہ نافذ بھی کیا اور ساتھی ساتھ دوسروں تک دین کے آقام کو پہنچانے کے لیے آپ نے جد و جہد بھی فرمائی تمسک بالدین تمسک بالقرآن یہ امام عشق و محبت کا ایک نمائع وصف ہے جس وصف نے پوری دنیا میں امام احمد رضا کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے اور امام احمد رضا کی عظمتوں کا اعتراف کیا تو پہلا وصف جو امام عشق و محبت کا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت تمسک بالدین اور تمسک بالقرآن یہ اس کے آلہ حضرت عظیم البرکت جو ہے وہ عامل تھے ہم بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ذرا دامن قرآن کو مضبوطی سے تھام کر کے دیکھو دامن قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ساتھ احکام قرآن پر عمل کر کے دیکھو دین جو اللہ عزوجلہ نے پسند فرمایا ہے ہمارے لئے اس پر چل کر کے دیکھو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا دین بتانا الگ چیز ہے اور دین کو مضبوطی سے تھامنا الگ چیز ہے میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو یہ نہیں کہ اپنا قریبی ہے اس کے لئے حکم کو جدا ہو اور دوسروں کے لئے حکم جدا ہو نہیں بلکہ عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا معاملہ یہ تھا ہر ایک کے لئے جو بھی دین کے آقام ہیں اسے پیش کر دینا چاہے سامنے والے کو برا لگے یا سامنے والے کو اچھا لگے اپنا پرایا ہو جائے یا اپنا بیگانہ ہو جائے عالی حضرت نے کبھی اس کی پرواہ نہیں فرمائی بلکہ عالی حضرت عظیم البرکت نے ہمیشہ اس چیز کا خیال فرمایا کہ اللہ کے آقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام کو کما حق ہو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یا بیساد بر پہنچانے کی کوشش کی جائے عالی حضرت عظیم البرکت نے اس کا خیال رکھا اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار جللہ جلالہو نے ان کے اس عمل کی بنیاد پر خاص اپنے فضل و کرم سے انہیں علماء حرمین کی طرف سے اور دگر علماء معاصرین کی طرف سے مجدد کے لقب سے اور مجدد کے مقام سے پروردگار جللہ جلالہو نے فائد فرمایا اور علماء نے اپنی زبان سے انہیں مجدد تسلیم کیا اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آلہ حضرت عظیم البرکت عامل قرآن تھے عامل دین تھے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور پروردگار جللہ جلالہو کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمر کا سے ہوئے تھے تو پہلا وسط جو امام عشق و محبت کا تھا وہ یہ کہ آلہ حضرت عظیم البرکت تمسک بالدین مضبوطی سے دین کو پکڑے ہوئے تھے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین سر بلندی دینے کے لیے ہے اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو تم گھاٹے میں رہو گے گھاٹے میں رہو گے خسارے میں رہو گے آج کا مسلمان اگر گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے فکری عملی تہذیبی تمدنی یہ سب مغربی غلامی اس نے اختیار کر لی ہے اگر بندہ مومن نے فکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لی ہوتی اور تہذیب و تمدن کے اندر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لیا ہوتا تو آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار قطعی طور پر نہ ہوتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو پہلا وصف تمسک بالدین تمسک بالقرآن دوسرا وصف عشق رسالت مآم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا عظیم وصف ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں آج ہمارا دل ہم جھانک کر کے دیکھیں ہزار اپنی زباں سے ہم عشق رسول ہونے کی بات کریں ہزار اپنی زباں سے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانہ ہونے کی بات کریں لیکن جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا دل کس چیز سے معمور ہے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے ہمارے دل میں کس کی یاد ہے ہمارے دل میں کس کی محبت ہے ہمارا دل کس تذکرے سے خوش ہوتا ہے ہمارا دل کس چیز سے معمور ہے منور و مجلہ ہے ہم اسے دیکھیں ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے ہمیں کوئی لفافے عطا کرتا ہے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن امام عشق و محبت آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا جو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہو یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتا ہو وہی در حقیقت دل ہے دل اگر یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دل نہیں دھڑک رہا تو بظاہر وہ گوشت کا ایک لو تھڑا ضرور ہے لیکن اس کی کوئی دوسری اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں کہا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی بہن رشتے دار ماں باپ سارے عیسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تو جب تک کہ دل محبت رسول میں نہ دھڑکے اس وقت تک وہ دل ہے ہی نہیں اس لیے کہ قیامت میں دل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا بے شک کان آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھا جائے گا یہ دل کس کے لیے دھڑکتا تھا یہاں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے بہت سارے لوگ قرآن مقدس کی اس آجے کریمہ کے حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاتحسنا اور بساوقات کیوں اٹھتے ہیں کہ ہم اچھی دنیا اللہ سے مانگ رہے ہیں اچھی آخرت اللہ سے مانگ رہے ہیں دنیا کا سوال اس کے اندر ہے ہی نہیں دنیا کا سوال اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ آیت کریمہ میں دنیا کا سوال نہیں ہے کہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دنیا میں ہمیں اچھائی عطا فرمان دنیا عطا فرمانے کی بات نہیں ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اچھی دنیا مانگ رہے ہیں دنیا میں حسنا مانگو بھلائی مانگو میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا میں بھی بھلائی مانگو اچھائی مانگو اور آخرت میں بھی اچھائی مانگو کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمان آخرت میں بھی حسنا عطا فرمان اور یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسنا سے مراد آفیت ہے یعنی مولا دنیا میں بھی ہمیں آفیت عطا فرمان آخرت میں بھی آفیت عطا فرمان یہاں دنیا کے سوال کا معاملہ ہی کہاں ہے کہ ہم اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں اب دنیا کی محبت اسی وجہ سے ہمارے دل میں اتنی بیٹھ گئی کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے دنیا کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے دنیا کی محبت میں ہمارا دل دھڑکتا ہے لیکن اے امام عشق و محبت آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ دل کے حوالے سے فرماتے ہیں کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ دل کس کو کہتے ہیں تو فرمایا گئے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا اس لیے کہ قیامت میں پروردگار دل کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ کس کی محبت میں دھڑکتا تھا کس کی یاد میں دھڑکتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فعاد فرمایا گیا یہاں قلب نہیں فرمایا گیا فعاد کے معنی بھی دل کے ہوتا ہے لیکن قلب اور فعاد قلب کے معنی بھی دل اور فعاد کے معنی بھی دل لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے قلب کہتے ہیں اس خون اس گوشت کے لوتھڑے کو جو دل کہا جاتا ہے اور فعاد کہتے ہیں کسی کی محبت میں جلنے والے دل کو اسے فعاد کہتے ہیں اب قیامت میں سوال ہوگا کہ بندے تیرا دل کس کی محبت میں جلتا تھا اب اگر آلہ حضرت عظیم البرکت کا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں عمل دیکھا جائے تو فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے آپ اندازہ لگائیں وہ سر بھی چاہتے ہیں کہ حضور کے قدموں پہ قربان ہو وہی درحقیقہ سر ہے جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ختم ہو جائے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر سر موجود ہو جان نکل جائے درحقیقہ وہی سر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لٹانے کے لئے تیار لیکن یہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت صرف شائرانہ انداز میں نہیں کہتے تھے کہ ایک اچھا شیر کہہ کر کے گزر گئے آپ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کو آلہ حضرت عظیم البرکت کے اس اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا یقیناً دل اگر آپ دیکھیں تو دل میں یہی چیز نظر آئے گی اس لئے آلہ حضرت قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائیں گے یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں واقعی چراغ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جل رہا ہو جس کا عالم یہ ہو کہ لکمہ سامنے آئے اچھی گزہ ہے بہت لذیذ گزہ ہے تو بھی امام عشق و محبت کی زبان پر یہ شیر آ رہا ہے اب تو نہ رو کے غنی عادت سک بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمہ تر کھلائے کیوں اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں دنیا میں صرف آلہ حضرت عظیم البرکت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کے اندر گرفتار رہنے کی بات نہیں کرتے بلکہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا عالم یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی اپنے کسی عمل کے حوالے سے آلہ حضرت عظیم البرکت کو کوئی ناز نہیں ہے ترجمہ قرآن نماز تحجد نفیل تلاوت قرآن مقدس روزے کسی چیز پر توجہ نہیں بلکہ قبر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے اندری راست سنی تھی چراغ لے کر کے چلے آپ اندازہ لگائیں اندری قبر کے حوالے سے آلہ حضرت عظیم البرکت کس چیز کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری قبر کا سامان کیا ہے لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے مصطفی جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور روح زیبہ کا جو عشق ہے ہم قبر کے اندر کچھ لے کر کے نہیں جا رہے مصطفی جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو عشق تھا وہ عشق اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر اسی کو قبر کا چراغ بتا رہے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کی بات تو اپنی جگہ پر ہے بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی بھی گم جاتی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی روشنی سے میں سوئی کو تلاش کر لیا کرتی آپ اندازہ لگائیں جب دندان مبارک کی روشنی کا یہ عالم ہے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا عالم کیا ہوگا تو قبر کی روشنی بھی آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراف وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور پھر کبھی بھی آلہ حضرت عظیم البرکت نے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کو نظرانداز نہیں فرمایا کہ تاجدارِ کائناس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی فکر کرتے اپنی امت کا بھلا چاہتے اور اپنی امت کے لئے رات و دن رویا کرتے تو اب عشق کا جو چراغ اللہ عز وجل نے عشق رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جو امامِ عشق و محبت کے دل میں اللہ نے روشن فرمایا اس چراغ کا فائدہ خود ہی نہیں اٹھانا چاہتے بلکہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی اب آپ دیکھیں اس سفر کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہتے کہ اے احمد رضا چلو اب تم کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو نہیں سارے حاجیو سے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو سارے حاجیو چلو ہم چلتے ہیں اس شہنشاہ کا روزہ دیکھنے کے لیے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر خود تنہا گرفتار رہنا نہیں چاہتے بلکہ ساری امت کو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پر سلام پیش کرتے ہوئے آلہ حضرت عظیم البرکت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بئی طور سلام پیش کرتے کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پر اللہ علیہ وسلم صرف مجھ پر رحمت ہو جائے سرکار کی میں یہ نہیں کہتا میرے آقا کی رحمت ساری امت پر ہو جائے یہ فکر امام عشق و محبت نے اختیار فرمائی رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا امت کے لئے جو درد تھا اسی درد کی وجہ سے اس لئے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امام عشق و محبت کو سچی محبت تھی اسی وجہ سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو حضور کو محبت تھی عشق و محبت کے دل میں جل رہا تھا میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امتِ مصطفی صف اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی دعائیں تو کرتے ہیں لیکن سیچویشن یہ ہے کامیابی ملے تو ہمیں عزت ملے تو ہمیں شورت ملے تو ہمیں دولت ملے تو ہمیں جنت ملے تو ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں ساری چیزیں ہمیں ہی ملیں لیکن اللہ اکبر فکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تنہا مجھے نہیں حضور کی ساری امت کو خیر نصیب ہو جائے ساری امت پر حضور کی رحمت ہو جائے اللہ اکبر مجھے یہاں پر ایک حدیثِ مبارکہ یاد آتی ہے ایک شخص مزید نبوی شریف کے اندر دعا کر رہے تھے جس میں رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے وقت قریب سے گزرے دعا کرنے والے مفہوم عرض کر رہا ہوں دعا کرنے والے نے یہ دعا کی اے اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ اکبر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا اچھا نہ لگا رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر رحمت کے حوالے سے فرمایا کہ رحمت کو اس طرح سے خود کے لئے مقید نہ کرو بلکہ ساری امت کے لئے رحمت کی بھیق مانگو اور یہاں میں آپ کو بتاؤں ایک روایت میری نظروں سے کسی بزرگ کی گزری ہے یاد نہیں آتا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ عز وجل کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دعا کو کوئی اپنی زندگی میں لازم کر لے تو اللہ اسے عبدال کے مقام پر فائز فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ خود کے لیے سوال بھول گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو تمنا ہے اس سے زیادہ اسے عطا فرمائے گا اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے نہ مانگیں آپ اپنے لیے بھی مانگیں اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں اور ساتھ میں جملہ مومنین کے لیے بھی مانگیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے ربنا اغفر لی ولی والد دی ولی المکمنین یوم یقوم الحساب خود کے لیے مانگو ماں باپ کے لیے مانگو اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگو ہماری سوچ کیا بن چکی ہے سارا فائدہ ہمیں ہی پہنچے اور کسی کو نہیں یہ فکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے ہمیشہ یہ چیز ذہن کے اندر رہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مالہ مال ہو یہ جذبہ بھی ہو یہ فکر بھی ہو یہ تڑپ بھی ہو اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی پر مہربانی کرے اس پر میرا مولا مہربان نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم زمین والوں پر مہربانی کرو آسمان کا مالک تم پر مہربانی کرے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی پر مہربانی کرے اور اللہ عز و جل اس پر مہربانی نہ کرے تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سرکار کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ اکبر حضرت مولانا محدث سرطی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا وسیع احمد محدث سرطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ ان کے تلمیذ آخر حضور محدث آزم ہند علیہ الرحمت و الرزمہ نے سوال پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیں محدث سرطی سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مرید تو کہیں اور کے ہیں گنج مراد آبادی کے مرید ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ اور شاگد مولانا ایساہب صاحب کے ہیں لیکن آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں تو آپ صرف آلہ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اب جواب سنیے محدث سورطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو آلہ حضرت کے مرید نہیں ہیں میں بہت اچھی طرح سے اسے سمجھاؤں گا وہ آلہ حضرت کے مرید نہیں ہیں لیکن بیٹھتے اٹھتے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو محدث آزمہین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ اپنے استاذ کا اپنے شیخ کا تذکرہ جتنا نہیں کرتے اتنا آلہ حضرت عظیم البرکت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں اب جواب میں اپنے وقت کا عظیم محدث کیا کہتا ہے سنیے فرماتے ہیں وہ علم جو مجھے علامہ عسیح رحمت اللہ تعالی علیہ سے نصیب ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا وہ مقام نہیں جو مجھے تذکیہ نفس اور قلب کی صفائی کی دولت حضرت گنج مرادابادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نصیب ہوئی اس کا بھی وہ مقام نہیں جو مقام امام احمد رضا کی بارگاہ سے ایمان کے تحفظ اور ایمان کی دولت جو نصیب ہوئی ایمان میں دوب جانا اور ایمان کے اندر رچ بس جانا اور ایمان کی پختگی کی جو دولت مجھے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دربار سے ملی ہے وہ کہیں سے مجھے نہیں ملی تو جب ایمان کی عظیم دولت کے تحفظ کے سامان سے لے کر لذت ایمان تقاضی ایمان کی دولت جو مجھے امام احمد رضا سے ملی ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے تو اس دولت کے ملنے کے بعد میں ان کے تذکرے کو اپنی زبان پر کیوں نہ لاؤں اس لئے میں اٹھتے بیٹھتے اس عظیم ذات کا تذکرہ کرتا ہوں جس ذات سے تعلقات کی بنیاد پر میرے دل کے اندر ایمان رچ بس گیا اور ایمان میرے دل کے اندر نکھر کر کے ایمان میرے دل میں نکھر گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایسے عاشق رسول تھے کہ جو ان کے قریب ہوتا اسے بھی عشق رسول کی لذت نصیب ہو جایا کرتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دوسرا عظیم وصف عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آئیے تیسرے وصف کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبزول کراؤں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا بہت بڑا یہ کارنامہ ہے اور وہ ہے رد بدعات و منکرات بدعات کا رد کرنا منکرات کا رد کرنا آلہ حضرت نے کسی کی پرواہ نہیں کی جو شریعت کا حکم تھا اور جو بھی بدعات و منکرات تھی آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس کا رد کیا اب آئیے میں دو تین بدعات سے متعلق آلہ حضرت عظیم البرکت اور منکرات سے متعلق آلہ حضرت عظیم البرکت کا ارشاد آپ کی پوچھ گزار کروں آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے فتا و رزگیہ جلد ششم کے اندر یہ موجود ہے سوال پوچھا گیا زید بلا عذر شرعی علال اعلان روز رمضان المبارک ترک کرے اور اگر کسی نے نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو تو جواب دیا کہ معاذ اللہ کون اٹھک بیٹھک کرے جتنے نمازی حاجی حافظ ہیں سب معاذ اللہ بے ایمان ہیں یہ آلہ حضرت سے پہلا سوال کیا گیا یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کہ کون بھوکا مرے جس گھر میں کھانا نہ ہو معاذ اللہ وہ روزہ رکھے ہم سے تو بھوکا نہیں مرا جاتا تمہیں روزہ رکھ کر بہشت میں چلے جانا معاذ اللہ اور ماہ رمضان المبارک میں سر رات دروازے پر بیٹھ کر آب نوشی یعنی پانی پینا وہ حقہ نوشی خود کرتا اور کراتا ہے اگر کوئی منع کرتا ہے کہ روزہ داروں کے سامنے مت کھاؤ پیو تو جواب دیتا ہے معاذ اللہ خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کون چوری کرے سو یہ باتیں زید کی کیسی ہیں زید ان باتوں سے مسلمان ہے یا نہیں توجہ چاہوں گا بہت سارے لوگ نمازیوں کو دے کر کہتے ہیں ان کی نماز میں معاذ اللہ کیا فائدہ پہنچایا اس قسم کے جملے سنے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر ان کا سنتوں پر عمل کرنے کا معاذ اللہ ان کو کیا فائدہ پہنچا اس قسم کے جملے سنے جاتے ہیں اب آلہ حضرت نے جو جواب دیا وہ سماعت فرمائے آلہ حضرت فرماتے ہیں سورت مصطفصرہ میں زید پر حکم کفر ہے یعنی جو یہ سوال کیے گئے ان سوال کے عوض کے اندر یہ حکم زید کے اوپر کفر کا لگتا ہے یعنی زید کافر ہو گیا اور وہ لوگ جو ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں ان پر بھی یہی حکم ہے بہت سارے لوگ ایسے مسخروں کی باتوں کو سننے کے بعد خوش ہوتے کہہ لگاتے ہیں ان پر بھی یہی حکم ہے ان کے جمعہ اور عیدین باطل ہیں ان کی عورتیں ان کے نکاح سے نکل گئیں مسلمانوں کو ان سے میل جول حرام ان کے پاس بیٹھنا نہ چاہی سے اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ماذا اللہ ان کی نماز دن کو کیا فائدہ پہنچایا اور یہ بھی کہتے دکھائیں گے پیار ایسی نماز پڑھ کر کہ ماذا اللہ کیا فائدہ حالت دیکھو اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں پریشانی ہی پریشانی ہے تو میں ارز کرنا چاہوں گا ایسے جملے اپنی زبان سے نکالنے سے پریز کریں ورنہ ایمان کے لالے پڑھ جائیں گے اب آئیے دوسری بات آج یہ بات بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ سنائی دیتی ہے اس کا جواب آلہ حضرت نے کیا دیا ہے جو شخص کسی عالم کی نزبت یا کسی دوسرے کی نزبت لفظ مردود کہے یا یوں کہے کہ وہ بے وقوف کچھ نہیں جانتا اس کی نسبت شرع کیا حکم دے گی لفظ مردود پر گوھر کیجئے گا اب آلہ حضرت نے کیا جواب دیا آپ جس کسی کو مسلمان کو مردود کہیں گے یعنی یہاں سے مراد کسی دوسرے سے مراد مسلمان ہے عالم سے مراد سنی عالم ہے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رہیں کسی سنی عالم یا کسی مسلمان کو مردود یا بے وقوف کہنے کے حوالے سے ذہن میں رکھیں آلہ حضرت اس کا کیا جواب دیا بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایدہ دینا ہے اور مسلمان کی ناحق ایدہ شرعن حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایدہ دی اس نے مجھے ایدہ دی اور جس نے مجھے ایدہ دی اس نے اللہ عز وجل کو ایدہ دی ایدہ سے معنی تکلیف بظائر ایک انسان کسی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے لیکن یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا در حقیقت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے اور اگر کوئی رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے اب پہلی بات جو تھی عالم کی نزبت اب عالم کے حوالے سے سنے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں پھر علماء دینِ متین کی شان نہایتی عرف وعلہ جب عام مسلمان کو عذیت پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو عذیت پہنچانے کے برابر ہے تو عالم دین جن کا مقام تو عام مسلمان سے بہت عرف وعلہ ہے ان کی جناب میں گستاخی کرنے والے کو حدیث میں منافق فرمایا اب آپ دیکھیں غور سے سنیے گا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص ہیں جن کا حق حلقہ نہ جانے گا تین شخص ہیں جن کا حق حلقہ نہ جانے گا مگر منافق مگر منافق اب وہ تین شخص جن کے حق کو حلقہ کوئی نہ جانے گا سبائے منافق کے یعنی منافق ان تین اشخاص جو ہیں ان کے حق کو حلقہ جانے گا وہ تین کون ہیں تو آپ سنیے پہلا ایک اسلام میں بڑھا پے والا یعنی کوئی مسلمان اسلام کے اندر بڑھا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں اس اسلام میں بڑھے ہونے والے کا مقام کیا ہے فرمایا گیا اس کی تعظیم کرنا گویا اللہ کی تعظیم کرنا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے اسلام میں بڑھوں کا حق بھی ہے بلکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا مہربانی نہیں کرتا بڑھوں کا اعترام نہیں کرتا سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں جب عام مسلمان بڑھے کے سلسلے میں کہ ان کا حق اگر کوئی حلقہ جانے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے منافق کے زمرے میں منافق کے عمل کے اعتبار سے فرماتے ہوں کہ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے تو اگر کوئی بڑھے ماں باپ کے حق کو حلقہ جانے تو تو تین شخص کے حق کو حلقہ نہ جانے گا مگر منافق پہلا وہ شخص جو اسلام میں بڑھا پا جس کو بھی میسر ہوا یعنی اسلام میں بڑھا پا پانے والا دوسرا عالم یعنی کسی عالم کے حق کو کسی نے حلقہ جان لیا ارے یار یہ مولانا لوگ اور ماذا اللہ اگر آج دیکھا جائے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی زبان علماء کے سلسلے میں اتنی بے لگام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا بکتے رہتے ہیں اور کیا کیا بولتے رہتے ہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں اور علماء کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو ان کی زبان اتنی بے لگام اور ان کا دماغ اتنا گندہ اور ان کا دل اتنا بودہ ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور اپنی چرم زبانی کی وجہ سے چند سیدھے سادی گفتگو کی وجہ سے چند عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ عالم کا مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی سلسلے میں منافق فرما دیا اور تیسرا کون سا شخص جس کا حق ہلکہ نہ جانے مگر منافق بادشاہ اسلام آدل یعنی ایسا بادشاہ بادشاہ اسلام جو آدل ہو آدل کرنے والا یہ سعودی کے بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے آدل بادشاہ کی بات ہو رہی ہے سعودی کا بادشاہ تو بیاج پہ پاکستان کو پیسے دیتا ہے تو وہ آدل کہاں سے ہوا آج کے جتنے بھی بادشاہ نظر آ رہے ہیں بادشاہ اسلامی ملکوں کے جہاں جہاں کے بھی ہیں انہیں ہم بادشاہ اسلام اور آدل نہیں کہہ سکتے جو ایاشیوں کے اڈے قائم کر رہے ہوں ایاشیوں کے مراکس قائم کر رہے ہوں انہیں بادشاہ اسلام نہیں کہا جا سکتا اور حیرت ہوتی ہے ہر مہن کے اماموں پر کہ ایسے ایاش بادشاہوں کے سلسلے میں کعبے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حمایت کی اور موافقت کی دعائیں کرتے ہیں العیاز باللہ ہاں وہ بادشاہ اسلام جو عادل ہوں ان کے مقام کو کوئی حلقہ نہ جانے گا مگر منافق یہ دوسری بات تھی عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ ارشاد فرمایا پھر پیارے آپ قصف اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور بھی کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں عالی حضرت عظیم البرکت نے کتنا اعتمام فرمایا اور یہ بات بالکل عوام کے لیے بہت عظیم معلومات ہے جو میں اب ارس کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے والے باتیں بھی ایسی تھی اہل اسلام عالی حضرت سے سوال پوچھا گیا اور یہ فتاوہ افریقہ کے اندر یہ جواب عالی حضرت عظیم البرکت یہ سوال اور جواب دونوں موجود ہے اہل اسلام اگر دسترخان یا پلات پر جوتی سمیت کھانا کھائے کوئی مسلمان دسترخان پر زمین پر بیٹھا ہے دسترخان ہے لگا ہوا ہے یا پلات پر بیٹھا ہے اور جوتی سمیت کھانا کھائے یعنی پلتی مار کر کے بیٹھا ہے یا اکڑ بیٹھا ہے اور دسترخان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے جوتی پہن کر تو اس کا کیا حکم ہے کرسی کی بات نہیں کرسی کی بات عالی حضرت نے آگے فرمائیے وضاحت فرمائیے کھانا کھاتے وقت جوتا اتار لینا سنت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو کہ اس میں تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ راعت ہے اور یہ اچھی سنت ہے جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہے کہ زمین پر بیٹھا کھا رہا ہے اور فرش نہائیت فرش نہیں جب تو صرف ایک سنت مستحبہ ترک ہے یعنی زمین پر مٹی لگی ہے اور زمین پر بیٹھ کر کے کھا رہا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ زمین کنکر زمین پر ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ایسی سٹویشن کے اندر آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتی یا کوئی عذر ہے بہت سارے ایسے جوتے پہنتے ہیں جو عذر کی وجہ سے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یہ ایک سنت مستحبہ ترک ہے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتا دے اور اگر میز پر کھانا کھائے میز پر کھانا یا ٹیبل پر کھانا ہے اور یہ کرسی پر جوتا پہنے تو یہ وضع خاص نصارہ ہے یعنی ٹیبل پر کھانا موجود ہے اور اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے اور جوتا پہن کر کے کھا رہا ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں یہ وضع نصارہ ہے یعنی نصرانیوں کا عیسائیوں کا طریقہ ہے اس سے دور بھاگے یعنی ایسا نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہو منہم جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہے اس لیے اگر کہیں ایسا اتفاق ہو کہ کرسی اور ٹیبل پر کھانا رکھا گیا ہے اور آپ کو اور ہم کو بیٹھنے کے لیے وہاں پر جانے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے جوتے اتار کر چپل اتار کر کھانا کھائیں اس لیے کہ ایسی سیچویشن میں جوتے چپل پہن کر کھانا کھانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتہ فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج وقت آپ کا زیادہ لے لیا لیکن امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی زندگی کے تین اہم عالی حضرت کی خصوصیات آپ نے سماعت فرمائیں اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدق و طفیل تمسک بالدین تمسک بالقرآن عشق رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اور رد بدعات و منکرات جو آل حضرت عظیم البرکت کی تین اہم عظیم اوصاف تھے پروردگار جل جلالہ ہمیں آل حضرت عظیم البرکت کے ان تین او اوصاف کا صدقہ عطا فرمائے ذرہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ شکریہ